بادے خوشی روٹے منا لائے بادے خوشی فروہ میں مسرد مسرد عید الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا علی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلا علی کا واسحابی کا یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے جو مجھ پر ایک مرتبہ درد پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم جی مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے پیارے پیارے حاضرین آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا نام ہے آپ کیا کہتے ہیں جزاک اللہ جی ہاں پہلے بھی یہ پروگرام آپ نے دیکھا آج ایک مرتبہ پھر پیش کیا جا رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں جی ہاں بار بار پروگرام میں یہ بات آئے گی آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ پھر ایک مرتبہ چاروں مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں اور آئیے عید کا موقع ہے خوب خوب اچھے انداز سے عید ملئے اپنا بھی خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے رشتہ داروں کا خیال رکھئے جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں کے لوگوں کا بھی خیال رکھئے یعنی اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیجئے کیا کہیں گے عید کے پر مسرد موقع بے وکار اتاری عید ایسی ہو کہ خوشی منائے اور عید چلی جائے تب بھی خوش رہیں عید میں خوش رہتے ہیں کہ عید خوشی کا موقع خوشی کا موقع ایسا لگتا ہے شاید عید کے بعد غم منانا ہے تو عید کے بعد بھی خوش رہے اس انداز سے عید منائے کہ ذہن یہ بنائے کہ بعد میں بھی خوش رہنا ہے عید سے بھی خوش رہے وہ تصویر سیلفی بنانا ہے ابھی یوں ہے بندہ لیکن جیسی کیمرہ ہے کیونکہ سیلفی اچھی آ جائے تو بھئی سیلفی اچھی آ جائے تصویر اچھی آ جائے تو مسکراہت آ جاتی ہے اگر یہی مسکراہت چلتی رہے تو زندگی کے اچھے اندازہ تو سیلفی کے وقت ہی مسکرانا نہیں ہے باقی موقع ہو تو مسکرائیے جی فراز بھئی آپ کی جانب آئیں گے کیا فرمائیں گے آج عید کے موقع پر میں یہ ارز کروں گا کہ جائرے کے عید میں بندہ اپنے دوستوں سے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے اور گفتگو بھی ہوتی ہے تو ایک امیر علیہ السنت نے کتاب میں اپنا ایک کوٹ کیا ہے کچھ جملے کوٹ کیے ہیں وہ میں ارز کرتا ہوں تو اس سے جو ہے وہ ہمارے کردار کو بھی فائدہ ہوگا امیر علیہ السنت فرماتے ہیں کہ اپنے خیالات کی حفاظت کرو کیونکہ یہ الفاظ بن جاتے ہیں اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ آمال بن جاتے ہیں آمال کی حفاظت کرو اس لئے کہ یہ کردار بن جاتا ہے اور کردار کی حفاظت کرو اس لئے کہ تمہارا تعروف بن جاتا ہے تو خیالات کی لازمی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے تاکہ یہ الفاظ آمال کردار اور تعروف سب بہترین رہے اچھا سوچتے سوچتے سو جائیں تو اچھا خواب آئے گا سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنسل لے علا کہتے کہتے ماشاءاللہ تو اچھا سوچیں انشاءاللہ تعالی اچھے ہوگا اگر یہ سن بنا لیں جس دن بندہ خوش ہوتا ہے نئے کپڑے پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے تو اس کا مون اچھا ہو جاتا ہے تو جب بھار نکلتا ہے تو سب سے کیسے ہیں آپ لوگ جسے عید کے دن احتمام ہوتا ہے اب خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ گھر سے ہی خوشی والا محول ہوتا ہے سوئیاں کھالیں خجور کھالیں کوئی میٹی چیز کھالیں اب گھر سے ایک اچھا محول بنا نیا سوٹ ہے سب بچے خوش ہیں گھر والے خوش ہیں بھار نکل کے بھی چہرے پہ سمائل ہوتی ہے مسکرات ہوتی ہے گھر سے ایک اچھا محول بنا تو بھار بھی ایک اچھا محول رہے گا انشاءاللہ تعالی جی عزت آپ کیا فرمائیں گے آیاز مدنی سید صاحب میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا جس طریقے سے عید کا موقع ہے اور خوشیوں کے لمحات ہیں پرمسارت موقع ہے کوشش کریں مدنی چنے کے ناظرین کہ اگر کوئی ناراض رشتے دار ہے اس عید کے پرمسارت موقع پر ان کو رازی کر لیں تو یقین جانے کہ ہماری یہ جو خوشیاں ہیں یہ دوبالہ ہو جائیں گے اس کو جو مطلب ہی سمجھے کہ اس کو بوسٹ ملے گا اس کو جو چار چاند لگیں گے جلی طور پر جو ایک سکون اور رہت ملے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عید کو مزید دوبالہ کرنے کے لئے کافی ہے کیونکہ بساوقات ہوتا ایسا ہے کہ ہم یہ کہنا ہے ہم سے جو سیٹ چل رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں انہی کو بلا رہے ہیں انہی کی دعوت دے کر رہے ہیں انہی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں نہیں ایسا ہو جائے کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کی اس فرمان پر عمل کرتے جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ اس فرمان مصطفیٰ پر اگر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے کسی ناراض رشتہ دار کو منانے کا احتمام کرنے نا اید پر میں سمجھتا ہوں سید صاحب اید کو چار چاند لگ جائیں گے اچھا یہ بھی یہ نا کہ وہ ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا زیادہ سوا ہے حدیث پاک کے اندر رشاد فرمایا کہ کینا پرور رشتہ دار کو صدقہ دینا فرمایا یہ افضل ترین صدقہ ہے افضل ترین تو یہ لکھتے کیوں ہیں بہت لوٹا ہے ہے اس لیے کہ اب یہ جو دیا ہے پیسہ لیں گے اور بعض دفعہ ہوتا یوں ہے کہ عید کا موقع ہو کسی نے آپ کے بچوں کو عیدی دی تو پہلے دیکھ رہو ہوتے ہیں کہ یہاں سے تو دیکھ لیں کتنی آئی ہے بھائی وہاں سے جتنی آئے یا نہ آئے وہاں سے آئے یا نہ آئے آپ کی پوزیشن اچھی ہے اور حالت آپ کے سامنے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ بھی دیں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیت سے دیں گے جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ہوں گے بلکہ عید کے دن جو ہے دددس کے ہی نوٹ کی کوئی ایک گڑی وغیرہ کا احتمام کر لیں کوئی بھی بچہ محروم نہ رہے آجاتے ہیں چھوٹی ہے خوش ہو جاتے ہیں کوئی ٹوفی ہوتی ہے کوئی چوکلیٹ ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے میٹھی چیز آپ دے دیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں ایک مطلب میں پروگرام کر رہا تھا چھوٹے بچوں کا چھوٹے بچے دیں تو میں نے ایک بچے کو ایک عام دیا تو وہ تھوڑا سا خوش ہوا اس کی خوش ہونے پر میں نے ایک عام دیا رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ میں عام اللہ تو میں آپ کو ایک عام دیا تیسے عام وہ یوں میں ایک عام ہوں تو میں نے چھ ساتھ عام اس کے وہ یوں ہو گیا اور اس کے جو چلنے کا انداز تھا جس سونا لے کے جا رہے ہیں اتنے خوش ہو رہے تھے تو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی چیز سے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی ہو جاتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے مانی طور پر نہیں دے سکتے دس روپے بھی نہیں دے سکتے مسکرا کے تو دیکھ لیں یہ بھی مسلمان کو مسکرا کے دیکھنا یہ بھی صدقہ ہے تو عید اچھے انداز سے گزاریے عید گزاریے مدنی چینل کے ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آج ہمارے ساتھ چاروں مبلگین ہیں جی محشید بھائی آپ کیا فرمائیں گے عید کے موقع پر اچھا میں باپو اپنے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو میں یہ میسیج کنوے کروں گا کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور پہلے دن کی بھی خوشیاں لوگوں نے بنائی دوسرے دن کی خوشیاں بھی ویسے ہی منٹیننس ہوں لیکن ان خوشیوں میں اپنے وہ عبادات کے جو معمولات بنایا تھے رمضان میں اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے تلاوت قرآن کا سلسلہ اچھا مسجد میں جماعت کے وقت میں پہنچنا اگر یہ تمام چیزیں رہینا تو عید کی خوشیوں میں رمضان کی یادیں بھی رہیں گی سبحانہ اللہ وہ شش روزے بھی تو ہیں آپ روزے بھی رکھیں روزے بھی رکھیں اس کی بھی برکتہ پہلے دن نہیں رکھ سکتے باقی آپ یہ چھے روزے شبال کی کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ بعد رمضان عید ہوتی ہے اگلے مصرے میں امیروں نے سنو فرماتے ہیں رب کی رحمت مزید ہوتی ہے رمضان میں بھی رحمتیں لیکن مزید جو ہے رحمتیں بڑھ جائیں گی عید والے دن تو ما شاء اللہ عید گداریے شریعت کے دائرے میں رہ کر اور ہم آپ لوگ کی دلچسپی کے لیے اور ما شاء اللہ پیارے انداز میں میٹھے انداز میں سوڑے انداز میں سوالات کرتے رہیں گے اور علم دین بھی انشاءاللہ طرح سیکھتے رہیں گے جی طریقے کاری ہوگا پہلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا کہ آپ کو سکین کے پر نو بوکس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے کسی بھی بوکس کا انتخاب کرنا ہے سکس نمبر ٹو نمبر ون نمبر اس کے پیچھے ایک لفظ ہوگا تو اس لفظ سے آپ نے کوئی پیاری سی دینی سی کوئی بات بتانی ہے تیار ہیں محشید بھائی آپ سے سٹارٹ کریں گے انتخاب کیجئے ہماری تعداد پانچ ہے آپ نمبر پانچ دکھائیں پانچ نمبر کے پیچھے دکھائیے ما شاء اللہ لفظ آیا ہے آئینہ سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینے کو ملائزہ فرماتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہمہ انتا حسنتا خلقی فحسن خلقی ما شاء اللہ ترجمہ بھی ہو جائے اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے میرے اخلاق بھی بہترین ما شاء اللہ صورت تو اچھی ہوتی ہے ما شاء اللہ لوگ دیکھتے ہیں اور شیشے کے آگے آئینے کے آگے کھڑے ہوتے ہیں بال بناتے رہتے ہیں سیٹ کرتے ہیں اور جب آئینے سے جواب آتا ہے بہت اچھے لگ رہے ہو تو پھر بندہ آگے کیا نہیں بڑھتا ہے تو بھر تھوڑا سا دیکھیں ہم اچھے لگ رہے ہیں تو چہرہ تو اچھا لگی رہا ہے کردار کو بھی آپ نے اچھا بنانا ہے ما شاء اللہ وکار بھئی آپ کی جانب جی تو ہمیں دکھائیں پھر آپ چار نمبر چار نمبر جی آپ کے لئے اس کین پر لفظ آئے حج سبحان اللہ حج حج بھی ارکان اسلام میں سے ایک فرض ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہئے اور بہت دفعہ مال و دولت ہوتا ہے اسباب ہوتے لیکن اس سے محرومی ہوتی ہے یا توجہ نہیں ہوتی کہ جناب ہمیں حج پر جانا چاہئے بعض وقت دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں ہاں بھئی حج پر کے حوالے سے لیکن یہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی اتنے پیسے موجود ہیں اسباب موجود ہیں کہ ہم حج پر جا سکتے ہیں تو آپ دعا تو قرار ہے پر دعا بھی دے گئے کہ آپ کے حج موجود ہے تو آپ اس پر بھی توجہ کریں اور حج کے لیے روانہ ہوں تو اگر حج کی استطاعت ہے تو حج کرنا چاہئے حج کرنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو حجبت اللہ نصیب فرمائے آمین ماشاءاللہ افراد بھئی آپ کی جانب چل مدینہ کے سات عرف کی نزبت سے نمبر سیون سیون دیکھتے ہیں جی سیون نمبر کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے لفظ آیا ہے پانچ کیا کہیں گے سات پہ پانچ لفظ پانچ آتا ہے تو پنچتن پاک کی یاد آجاتی ہے پنچتن پاک جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ہمارے ہاں تو ایک ہی اہلِ بیعت کے والے سے مشہور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین امام حسن امام حسن رضی اللہ عنہ یہ پانچ ہو گئے لیکن علماء نے پنچتن پاک کی ایک اور کے ڈگری بھی بیان کی وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ عثمان گنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ دبل پنچتن ہے سبحان اللہ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں وہاں پر بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں یہ بھی حضرت علی کی ایک شان ہے سبحان اللہ ماشا اللہ میں تو پنچتن کا ماشا اللہ جی آیاز سید صاحب جنت کے دروازے بھی آٹھ ہیں آٹھ نمبر جی لفظ آئے آزان کیا کہیں گے آزان کے بارے آزان کے لئے یہ ہے کہ آزان کا جواب دینے کے بڑے فضائل حدیث مبارکہ کے اندر جہاں وہ موجود ہیں تو امیرہ الاسلامت دامت برکاتم علیہ نے نیک عامال کے رسالے میں ایک یہ نیک عمل بھی عطا فرمایا کہ آج آپ نے پانچوں نمازوں کی آزانوں کا جواب دیا تو جہاں نصیب اگر آزان کا جواب دینے کا احتمام کریں تو انشاءاللہ ورحمان اس کی خوب خوب برکتیں جب وہ نصیب ہوں گی زبردہ اچھا ایک بات یہ بھی کیا آتی ہے ایک میسیج بھی چل رہا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی آزان نہیں کہی ایک یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آزان کہی جی ہاں سفر کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدان رشاہ فرمائی اور حسنین کریم ان کے کان مبارک میں بھی آزان کہی ہے اور جب کوئی ایسا حادثہ ہو کوئی ایسا برا وقت آ جائے آنکھ لگ جائے تو آزان کہی جائے تو انشاءاللہ تعالی وہ بلا جو ہے وہ دور ہو جائے گی ماشاءاللہ جی آپ کی جانب آئیں گے محشید بھائی آپ مجھے دے دیں نمبر تین جی سفید رنگ سفید رنگ سفید رنگ سبحاناللہ ہم سب نے وائٹ کپڑے اور وائٹ امام پہناوا ہے سفید رنگ کا لباس پہنا یہ سنت مبارکہ ہے اور اس کے میڈیکل جو ہے نا وہ فوائد بھی ہیں اگر گرمیوں میں ہم وائٹ کلر کا ڈریس پہنے نا ہمیں گرمی کم لگے گی کیا وہاں سبرتر سبرتر اچھا وائٹ جو رنگ ہے نا وائٹ کلر جو ہے وائٹ رنگ کا سوٹ یہ غریبوں کا بھی لباس ہے کیسے اگر آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے یا آپ کسی کہیں گے تقریب میں جا رہا ہے یا عید کے ہی دن ہے تین سوٹ آپ کو بنانا پڑیں گے اگر آپ نے رنگین پہنے جائے بلو رنگ کا پہن لیا پہلے دن اگلے دن نہیں پہن سکتے آپ آج جو بھی پہن کر آگا ہے تو پھر تین دن ہے عید تو تین سوٹ بنانا پڑیں گے وائٹ سوٹ ایسا ہے پہلے دن پہن لیا دویا اس کو اگلے دن میں پہن لیں تین دن آپ ایک سوٹ میں گزار سکتے ہیں کوئی آپ کو بولے گا نہیں آج وہی پہن گیا تو بائٹ جو ہے وہ غریبوں کا بھی ہے چلیں جی آگی کی جانب بڑھیں گے وقار بھائی آپ کی جانب پہلے چار نمبر تاب ایک نمبر کی طرف چلتے ہیں ایک نمبر ما شاءاللہ لفظ آیا ہے نعمت نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ ہر وقت ہوتی ہے بہت ساری نعمت نہیں بلکہ نعمتیں ہوتی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو نعمت کی جمع ہے کیونکہ نعمت ایک کیا ہمارے پاس تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور بلکہ رب نے خود ارشاد فرمایا ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوہا کرتم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اور عید کا موقع ہے اس میں یہ غنم غور کریں بعض لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے کچھ کمی ہو تو اس پہ وہ غم زدہ ہو یار عید کا موقع ہمیں یہ نہیں ملا یہ کپڑوں کا مسئلہ اور ایکس وائز ہی ہزار مسئلے ہوتے ہیں تو آپ اس میں توجہ یہ کریں کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں جب توجہ اس پر جائے گی جو موجود ہیں تو اس کا غم ختم ہو جائے گا جو نہیں ہیں لیکنے بہت سارے لوگ ہیں کتنی نعمتیں بے شمار ہیں اچھا ہی شکر کرنے والے لوگ ایک الگ ہی ہیں اور ناشکری کرنے والے مرگی کو دیکھا ہے وہ ایک گھوڑ پانی لیتی ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہے ایک گھوڑ پانی لیتی ہے آسمان کی طرف دیکھتی ہے بولیں یہ ہر گھوڑ پر اللہ تعالیٰ کا شکرہ دے گا یک انسان ہے کہ منہ منہ پانی پی جاتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکرہ دے گا ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے جی ضرور نعمتوں کے بندل کو شکر کی رسی سے باندھ کے رکھ کبھی ضائع نہیں ہوں گی آپ کے رہے تھے کچھ میں نعمت کے لفظ سے مجھے ایک روایت یاد آئی کہ جنت میں جنتی کو سب سے بڑی جو نعمت ملے گی وہ رب تبادک و تعالیٰ کا دیکھتی ہے آہ سباناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے ماشاءاللہ جی آپ کی جانے بائیں گے فراز بھائی نمبر نو جی دیکھتے ہیں نمبر نو کے پیچھے کیا لفظ آ رہا ہے جی لفظ آیا مبارک یہ لفظ مبارک جو ہے یہ ویسے برکت سے نکلا ہے اور جمعہ کے دن بھی ہم جو ہے وہ برکت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں عید کے دن بھی جو ہم کہتے ہیں نا عید مبارک بہت سارے لوگ بولتے ہیں عید مبارک عید مبارک لیکن اگر تھوڑا سا مانا پر گوھر کریں تو یہ ایک دوسرے کے لئے دعا بھی ہوتی ہے یعنی جو عید ہے یہ آپ کے لئے برکت والی ہو اور وہ سامنے والے بولتے ہیں آپ کو بھی مبارک یعنی آپ کی عید بھی برکت والی ہو تو اگر مانا پر توجہ رکھ کر اگر عید مبارک کہیں گے تو لطف بھی اور آئے گا اور ایک دوسرے کے لئے دعا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک دعا قبول بھی فرمائے اس کو یوں بھی میرے خالے کہہ سکتے ہیں کہ عید کا مطلب لے آ جاتا ہے خوشی تو عید مبارک مطلب خوشی زیادہ ہو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عید زیادہ ہو یعنی خوشی زیادہ اور یہاں اگر ہم اس طرف توجہ کر لیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے تہواروں پر بھی مبارک بات دے رہے ہوتے ہیں جو درست نہیں ہوتے تو پھر اس میں بھی اگر ہم دیکھیں مانا کے ادبار سے کہ آپ کہنے یہ زیادہ ہو اب وہ تہواری غلط ہے کوئی غیر مسلموں کے ایسے تہوار ہوتے ہیں جو ہے ہی غلط تو آپ اس میں دعا دینے کے زیادہ ہو تو یہ تو بڑی غلط بات ہوئی تو ایسی چیز کے لئے دعا دینے چاہیے جو اچھی ہو یہ دوڑی کوئی بیمار ہے تو اس کو بولیں مبارک اللہ تمہاری بیماری بڑھ جائے تو ایسی چیز کی تو نہیں دعا دیتے دعا تو اچھی چیز کے لئے دی جاتی مبارک بھی بول رہے ہوتے ہیں مبارک تو یہ ہے مبارک 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 اچھا یہ مبارک کا نظبی یاد رکھ رہا ہے کیونکہ ہر جمعہ کو بھی تو مبارک بات دینی ہے جمعہ مبارک جمعہ مبارک عید مبارک ماشاءاللہ آپ کی جانب آیاز بھئی سید صاحب نمبر ٹو ٹو کے پیچھے لفظ آیا ہے محبت محبت کیا فرمائیں گے محبت کے بارے میں سید صاحب ایک بڑی پیاری آیت اس کے اوپر آ رہی ہے دی دی اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ارشاد فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کیا کرو فَاتَّبِعُونِي مُجْ مُصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اس کا نتیجہ اور ریزلٹ کیا نکلے گا ارشاد فرمایا يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا نہ صرف محبوب بنائے گا بلکہ وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ بھی سارے بخش دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے تو جو مصطفیٰ کریم جو علیہ السلام سے محبت کرے ان کی پیروی کرے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے سارے گناہوں کی بخشش کی نوید بھی اس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول میں یوں سمجھے کہ جینا مرنا نصیب فرمایا محبت رسول کی عشق رسول کی لا زوال دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے ماشاءاللہ اس پر حدیث پاک یاد آرہی بڑی پیاری حدیث پاک قرآن کی آیت ہو گئی ترمیلی شریف کی حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بھی من نعمہی اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے تمہاری پرورش فرماتا ہے پھر حضور نے فرمایا احبونی لحب اللہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے اور فرمایا احب احل بیتی لحبی میرے اہل بیت سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرو سبحان اللہ اور جو بھی کام کرنا ہے کسی سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے بھی شیر آیا تھا ذہن میں محبت میں اپنی گمایا الہی نفاؤں میں اپنا پتایا اچھا اس پر محبت پر ایک بات مجھے یہ بھی یاد آئی کہ بعض دفعات ہے کہ دو طرح کے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کس سے محبت کرتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں آپ سے کون محبت کرتا ہے آپ کا کون خیال رکھتا ہے یہ ایک فارمولہ ہے یہ ہم کس سے کرتے ہیں محبت یہ تو ہمیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ خوشی اور غم کے دوست ایک الگ ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں بہت بڑی نعمت ملتی ہے کوئی نعمت مل گئی گھر لے لیا یا مدینے جا رہے ہیں کوئی ایسی بات ہو گئی تو ہم جس کو سب سے پہلے بتانے ہی کوشی کرتے ہیں اس کو بتاؤں گا تو اس سے ہم عموماً محبت کرتے ہیں کیا ان کو بتائیں گے ماشاءاللہ اور پھر یہ کہ ایسی پریشانی میں گر گئے ایسی کوئی دماغ ہو گیا بندہ اب جس کو بندہ اپنی پریشانی بتائے اور یہ اس وقت آ جائے گا رات کی اس پہر آ جائے گا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یار وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آ جائے گا تو جہاں خوشی کے دوست الگ غمی کے دوست الگ تو بندہ جہاں زیادہ خوش ہو تو وہ جو غم والے دوست ہیں جن کو آپ پریشانی کے وقت بلاتے ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں ماشاءاللہ تو جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کریں شاہ صاحب آپ نے جو بات بنمائی ہے محبت کے دوست اور غم کے دوست اس میں ایک بات اور بھی ذہن میں آئی یہ ماشاءاللہ امام حضرات بھی ہیں ان کو بھی شاد تجربہ ہوا ہوگا اور سارے چینل پر دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بھی ہے کہ جب پریشانی آتی ہے مصیبت آتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو امام صاحب یاد آتے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں حضرت یہ پرابلم بڑے دیر دیر بیٹھتے ہیں امام صاحب بھی کچھ نہ کچھ حوصلہ افضائی لیکن جب کوئی محصلہ حل ہو جاتا ہے کوئی نعمت ملتی ہے کوئی بات ہو تو جا کے نہیں امام صاحب کو بتاتے کہ حضرت ہمیں یہ ملیا ہے کہ یوں ہو گیا ہے یا کس طرح شامل کریں تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جس کو غم کا فسانہ سنایا ہے وہ جب کوئی انام ملے تو اس میں بھی اسے شریک کریں اچھا اگر آپ کی ہی بات کو لینا تو بالتا بات ہو کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے کوئی دنیا بھی اعتبار سے وہ آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہے تو آپ کو اس کا نمبر لینا پڑتا ہے کہ بھئی فلان دن آپ کو ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد کا ٹائم ملا ہے اور پانچ منٹ کی آپ کی ملاقات ہوگی آپ کا عمر سنے گا اور آپ کو دوا لکھ دے گا جو بھی یہ اور وہ فیس اتنی اتنی دینی ہے یہاں پر ہی ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے یار ان کے ذریعے شفا ہو گئی لیکن ایک بندہ ہوتا ہے بعض دفعہ عالموں کے بعد جاتا ہے بولیں اتنے عرصے سے اس مسلم کی ٹینشن میں تھا پریشانی تو یہ بھی تھی جو آپ اس کے پاس گئے پریشانی یہ بھی بولیں اتنے عرصے سے اس مسلم میں تھا حضرت آج آپ مل گئے آپ بتائیں وہ عالم دین اس کا مسئلہ حل کر دیا سبحان اللہ گھرے لگاتا ہے ہاتھ چھومتا ہے اور رخصہ تو یہ آتا ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن وہی جو باد آپ فرما رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے اس نے پریشانی دور کی تو خوش نہ کچھ اس کی خدمت کی لیکن ایک عالم دین ہے اس نے آپ کی پریشانی دور کر دی تو اب یہ ہے کہ ادھر سے کوئی تقاضہ نہیں ہے لیکن آپ کا دل خوش ہوا ہے تو آپ اس کو بھی خوش کر دیں تو انشاءاللہ ایک خوشی والا محول بنتا چلا جائے گا ہمارا یہ سیگمنٹ اختتام ہوا اب ہم بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانے اور میں آپ کو کچھ ایک منظر دوں گا اور آپ نے ون بائی ون کچھ شیئر پڑھنا ہے کہ اس موقع پر یہ شیئر بنتا ہے تیار ہیں آپ لو تیار ہیں لبائی محشید بھائی آپ کے لئے پرچی نکالی جاری ہے ایک حدیث پاکت جس سے ہو سکے مدینے میں مرے جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاہت ہوں سبحان اللہ جس موقع پر کون سا شیئر ہونا چاہیے تمنہی شیئر ہونا چاہیے دن عالی حضرت کی بارکا کی طرف جائیں سبحان اللہ تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھے بند سیدھی سڑک کی شہر شفاعت نگر کی سبحان اللہ تیبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھے بند سیدھی سڑک کی شیر شفاعت نگر کی اچھا یوں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مدینے میں انتقال ہو جائیں یہاں انتقال ہو جائے اگر پاکستان میں یہ اپنے ملک کے اندر انتقال ہو گیا جو انتقال یہ خبر دے رہا ہوتا ہے وہ بھی افسردہ ہوتا ہے یار وہ نیتے اپنے جو گلی میں رہتے تھے وہ جو نمازی بنا کیا یار ان کا انتقال ہو گیا تو بندہ بولتا ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون اللہ اور یہی یہ کوئی مدینے میں انتقال کر جائے بولیں یار وہ نیتے گلی میں جو نمازی تھے اب انداز بھی تبدیل بلے ہاں یار ان کا مدینے میں انتقال ہو گیا تو بندہ سبحان اللہ تو وہاں جا کے مر گئے تو جی گئے اور یہاں مر گئے تو پہلے مر گئے تو اللہ پاک ہمیں مدینے میں شہادت کی موت آمین آیاز بھئی آپ کی جانے تیاریاں سنیئے منظر زبردست ایک مہینہ رخصت ہوا ہے پیارا سا مہینہ رخصت ہوا ہے اور اللہ پاک کی رحمت بڑھ گئی ہے اس موقع پر کون سا شیر ہونا چاہیے باد رمضان عید ہوتی ہے باد رمضان عید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے رب کی رحمت مزید ہوتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ محلوانا دی آپ محلوانا دی آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی وقال شاہ آپ کی جانتی ہے جی حضرت حیاری ہم حاجی ہیں ماشاءاللہ اور کعبے کے جلووں میں گم ہیں آلہ فرما رہا ہے سبان اللہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو ماشاءاللہ 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 فراز بھائی تیار ہیں جی آپ کے لئے منظر آ رہا ہے مدینہ میں ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت آ جائے سبان اللہ سبحاناللہ جنت الوقی میں مدفن مل جائے مدفن ہو جائے دوگر زمین مل جائے وہ کہتے ہیں بعد اس کے مرنے کے ہر زبان پہ جاری ہو آدمی تو جیسا تھا مر گیا مدینہ میں کیا بات یہ ہے کہ مدینہ میں موت قدموں میں آ جائے اللہ حق مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے جی مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ سبحاناللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلے جی ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے سنانے کی کوشش کی اب آخری سیگمنٹ کرنے لگے ہیں اور وہ ہے مقابلہ ہمارا یادش کا اب دیکھتے ہیں کون پہلے دوسرے تیسے نمبر پر اللہ حق ہم نے کل کیے تھے مدینی چینل کے پروگرامز کے نامز کے اور آج جو یادش ہوگی وہ ہے رسالوں کے نام یا کتابوں کے نام مکتبت المدینہ سے جاری کردہ کتب و رسالوں کے نام آپ بتا سکتے ہیں طریقے کار یہ ہوئے ایک نام آپ بتائیں گے تو اس کے بعد دوسرا نام آپ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جو محشید بھائی نے نام بتا ہے اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے پھر آپ ان دنوں نے جو رسالوں کے نام یا کتاب کے نام بتائیں تیسے نام آپ نے ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا جانا پیچانا جی ناظرین دیکھیں آج کس کی یادش اچھے انداز سے کام کرتی ہے پہلے رسالے کا نام جوش ایمانی جوش ایمانی زبردست جی جوش ایمانی ابو جہل کی موت ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو واہ بھئی واہ جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو اور امیر علی سنت کا ایک اور رسالہ بیٹا ہو تو ایسا سبحان اللہ جبردست پانچ نام ہو گئے جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو اور ایک اور اس میں یہ ہے اب اس طرف آنا ہے جو محشید بھائی نے بتایا چار نام بتا دیا اپنے اپنے ٹائم لیا ہے ایک شاہ صاحب پائی پور تھری ٹو ون ماشاءاللہ مبارک چوتھیک بودشان حاصل کر لی جزاک اللہ جزاک اللہ چار جی آپ کی جانب جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو بیٹا ہو تو ایسا اللہ والوں کی باتیں یہ آپ نے گے لکھے ہوئے تو نہیں ہیں جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو بیٹا ہو تو ایسا اللہ والوں کی باتیں انمول ہیرے ماشاءاللہ 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 آپ کی جانبی جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو بیٹا ہو تو ایسا اللہ والوں کی باتیں انمول ہیرے باہیا نوجوان ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست کیا بات جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو بیٹا ہو تو ایسا اللہ والوں کی باتیں انمول ہیرے باہیا نوجوان ابیٹ کیجئے فیضان ریاض السالحین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی آداش ماشاءاللہ جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام مینڈک سوار بچھو بیٹا ہو تو ایسا اللہ والوں کی باتیں انمول ہیرے وقت جا رہا ہے آپ کا پانچ سیکنڈ کا وقت پاہیا نوجوان فیدان ریاض السالحی اور رسالہ ہے امیر اللہ سنت کا اسلامی پردہ اسلامی پردہ ماشاءاللہ کتابوں کے رسالوں کے نام کی دادت بڑھتی جا رہی ہے جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام منڈک سوار بچھو پاہیف پور ٹری ٹو ٹائم ہوا ختم جی حسب سابق حسب سابق وہی چل رہا ہے وہی ترتیب ہو گئی پہلے پہامز اس دفعہ زیادہ جلتے ہیں بارک تیسی پوزیشن آگئی ہے ماشاءاللہ اس دفعہ تو زیادہ مقابلہ کی ہے محشید بھائی نے پشلی دفعہ سے آگے تک گئے اب آپ دونوں کے درمیان جوش ایمانی ابو جہل کی موت ظلم کا انجام منڈک سوار بچھو باہیا نوجوان نہیں پیٹا ہو تو ایسا اللہ والوں کی باتیں انمول ہیرے باہیا نوجوان فیدان ریاض السالحین اسلامی پردہ گیبت کی تباہ کاری ہیں گیبت کی تباہ کاری ہیں آپ کیا کہیں گے ظلم کا انجام نہیں ظلم کا انجام ہے یہاں سے یاد کریں محشید بھائی نے کوئی محشید بھائی نے ٹائم بھی آپ کا اختتام کی طرف آ رہا ہے پانچ سیکنڈ کا وقت شروع سے ہی شروع کرنا ہے ہم کاؤنٹر کریں جی کیجئے ہم کاؤنٹر کریں پائی پور تری دو ون مبارک ہو مبارک ہا دوسری پوزیشن حاصل کر لیں اور ماشاءاللہ فراد بھائی آپ کو مبارک آپ نے پہلی پوزیشن حاصل جب جوش ختم ہوگا تو پھر کیسے یاد رہے گا جی تو یہ تھا یاداش کا مقابلہ اور اس طرح ہمارے یہ سیگمنٹ جو اختتام ہوئے جی میں چھاؤں گا آپ چاروں کی جانب سے ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کی طرف سے کوئی کام جائے کہ آج کے دن کن کاموں کا ہمیں اتمام کرنا چاہیے آج کا اسائیمنٹ چیف ایراد بھائی رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھنے کا ایک زبردست معمول ہوتا ہے گھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف تشریف لے جاتا ہے تو قرآن کریم جس طرح رمضان شریف سے پہلے لوگ گلاف میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے قرآن پاک ہونا چاہیے یہاں تک کہ کنزول ایمان کے بارے میں تو فرمایا کہ جس گھر میں کنزول ایمان ہوتا ہے وہاں جنات نہیں آتے لیکن یہ اپنی برکت ضرور ہے لیکن جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ معمول اپنا بنا کر رکھنا چاہیے اگر روزانہ ہم انیس آیت پڑھیں تو سال کے اندر قرآن پاک ختم ہو جائے گا لیکن یہ ہے ایک میکسیمم بعض بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ اگر چالیس دن میں وہ قرآن پاک ختم نہیں کرتے تھے تو وہ آنسو باتے تھے کہ ہم نے چالیس دن ہو گئے رب کا کلام نہیں پڑا اتنا وہ افسردہ ہو جائے کرتے تھے تو ہمیں چاہیے جتنا جلدی ہو سکے سات دن میں ہو جائے روزانہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھیں اور یاد رمضان جاری رکھیں کہ رمضان میں سوق پڑھتے تھے سوق پڑھتے تھے کبھی سہری میں اٹھ جائیں یا عام دن کا روزانہ رمضان کی یاد آگئی روزانہ کچھ نہ کچھ رہے وہ جو کام رمضان میں کرتے تھے عام دنوں میں بھی کیجئے ایک مرتبہ امیر علیہ السلام نے مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ رمضان جا رہا ہے صرف کی یاد رہے گی سبحان اللہ جی آپ کیا فرمائیں گے میں یہاں پر سید صاحب ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام بعض بزرگان دین کے حوالے سے ہے کہ وہ چھ مہینے پہلے رمضان آنے کی تیاری فرمایا کرتے تھے اور جب رمضان گزر جاتا نا اس کے چھ مہت کے بعد تک رمضان کی عبادت قبول ہونے کی دعائے کیا کرتے تھے اللہ پاک توفیق عطا فرمایا کہ ہم بھی جو رمضان مبارک میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق خیر دے کہ ہم اسی طرح مستقل مزاجی کے ساتھ ان کاموں کو اختیار کر رہیں انشاءاللہ اس کی برکت نصیب میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ دو اہداف یا جو کام کرنے کو ہمارے ان دونوں مبلغین نے دیئے ماشاءاللہ آز بھائی نے اور ہمارے فراز بھائی نے اس پر عملی جامع پہنانے کے ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ مدنی چینل کو دیکھنا اپنا معمول بنا لیں ابھی مدنی چینل ہو سکتا ہے رمضان میں بہت دیکھا گیا ہو جی سہری کی نرشیات افطاری کی یہ تو رمضان کے بعد پھر شاید کم ہو جاتا ہے معمول تو اس میں اپنے ذہن میں رکھے کہ ہم نے اس مدنی چینل کو اپنے گھر کا گویا ایک فرد بنا لیں یہ ہمارے گھر میں ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت کرے گا ہماری بھی کرے گا سب کی کرے گا اور انشاءاللہ پھر رمضان اور یادِ رمضان ماشاءاللہ مدنی چینل بچوں کو بھی دکھائیے دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے یہ آپ کی دانے بائیں گے اور پھر پروگرام کے خطام کی دانے گے شاہ صاحب میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ میسیج دوں گا کہ اپنے علم کو اپنی نالج کو انہینس کریں ایک تو طریقے کار مدنی چینل کے ذریعے بھی ہے وہ بھی دیکھیں علماء کے بیانات سنیں دارالف تیل سنت خصوصیت کے ساتھ جو ہمارا ایک زبردست پروگرام ہے مفتیانِ کرام سے ہماری انفرمیشن انہینس ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کتابوں کا متعلہ یہ اپنا روٹین بنا ہے اس میں یہ کہ کچھ ایسی حلقی بھول کی جانتے ہیں اپنا رسالوں کے نام لیے تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے رسالے ان کا پڑھنے کا وہ بنایا تاکہ آپ کی جو ہے نالج پڑھیں اور اس کے ذریعے سے آپ نالج جو ہے نا وہ انسان کی پرسنیلیٹی بناتی ہے انسان کی شخصیت کو جینا نکھارتی ہے تو آپ اگر اپنے اندر نکھار جاتے ہیں تو اپنی نالج کو انہینس کریں اور نالج یہ نیوز پیپرز پڑھنے سے یا سوشل میڈیا کی پوست پڑھنے سے نہیں ہوگی دنیاوی معلومات ہے آپ کو اس سے اپریٹ ہو جائیں گے اس میں تو لا یعنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں وہ خاص کر کے جو ہمارے بکلٹس ہیں جو دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ سے شائع ہوں ہیں کم سے کم ان کو پڑھنے کا مزاج بنائیں اور وہ باتیں جن سے آپ کا واسطہ پڑھتا رہتا ہے آپ نے ایک ہی مرتبہ سیکھنی ہو نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ سیکھنا ہے چینج نہیں ہوگا لیکن جہاں موبائل لیتے ہیں اب دوسرا موبائل لے لیا تو اس کو تھوڑا سیکھتے ہیں کہ یہ آپشن کہاں ہیں یہ آپشن کہاں ہیں جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں سیکھنا پڑھتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز چینج کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا علم آپ کے پاس جمع ہو جائے گا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو جو پچھلا سیکھا وقت ہے وہ ریوائز بھی ہوتا ہے تو اس میں اور جیناس سٹرنٹ آتی ہے ماشاءاللہ اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالی شاد و عباد رکھے برکت عطا فرمائے نعمت عطا فرمائے مدنی چینل کے نادین مدنی چینل دیکھتے رہی ہے عید کی ٹرانسمنشن میں اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں جو کہ شاندر اور جاندر کی سنگی نشریات مدنی چینل پیش کر رہا ہے تو مدنی چینل دیکھتے رہی ہے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ اید اید